سوال یہ ہے تقریباً اپنے اہل حدیث میں دیکھا جاتا کہ زوال کی وقت کی پابندی نہیں ہوتی اور نہ زوال کا وقت مجد میں لکھا رہتا میں سمجھتا ہوں یا جتنی بھی لوگ آئے ہیں انہیں علم بھی نہیں اس بات کا ہو سکتا ہوگا بھی میرا نظر غلط ہوگا زوال کا وقت کیا ہے اور جمعہ کے دن بولا جاتا ہے کہ زوال کا وقت نہیں ہے اس میں حدیث بتا جاتی کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو خدبے کے دوران روک کر نماز پڑھنے کا حکم دیئے تو جب اللہ کے رسول جب نماز خدبہ کر رہے تھے میمبر پہ تھے تو اس میمبر کے دولان زوال کا تو وقت نہیں ہوا ازان کے بات اللہ کے رسول میمبر پہ چڑھے ہوں گے نا تو وہ وقت زوال کا نہیں تھا اس کا مطلب تو پھر زوال کے وقت جو تو نماز پڑھ سکتے کہ جمعہ دن بلسی کو خلان اور حدیث سے زوال کا وقت تو دیکھیں زوال کے وقت نماز نہیں ہوتی ہے لیکن زوال کا وقت یہ عام دنوں کے لئے ہے جمعہ کے لئے بھی آپ نے خاص سوال کیا تو زوال عام دنوں میں یاد رکھی ہے ایسا کہ جمعہ چھوڑ کر اگر زوال ہوتا ہے تو زوال سورج جب تلو ہوتا ہے سورج جب زوال پہ ہوتا ہے سورج جب غروب ہوتا ہے تلو مطلب نکلنا شروع ہوتا ہے نکلنے سے پورا نکلنے تک نماز نہیں پڑھنا چاہیے زوال مطلب سورج جب بیچ میں آ جاتا ہے یہ ہر زمین زمانے کے حساب سے وقت بدلتا ہے بلکل سینٹر مطلب آپ کا سائے نہ ادھر دکھتا ہے نہ ادھر دکھتا ہے تو یہ زوال ہے جب وہ تھوڑا ہٹ جاتا ہے مغرب کے طرف انڈیا میں تو پھر ہمارا سائے ادھر مشرق کے طرف دکھتا ہے تو مطلب پھر زوال ختم ہو گیا وہ مسجدوں میں ٹائم ہوتا ہے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور تیسرا وقت نماز نہیں پڑھنے کا وہ غروب جب تک کہ سورج کے نیچے کا حصہ غروب ہونا شروع ہو کہ پورا نہ ڈک جائے آپ کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس کے لئے رکنا چاہیے اب بھائی کا سوال تھا کہ عام دنوں میں لوگ اتیاط نہیں کرتے تو اتیاط کرنا چاہیے زوال کا وقت دیکھ کر طلوع اور غروب دیکھ کر نماز پڑھنا چاہیے رہا جمعہ تو یاد رہا کہ جمعہ کے حد تک زوال نہیں ہیں اس کے تعلق علماء کے فتاوے اور آپ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں تو اس جمعہ کے حد تک زوال نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال سے پہلے بھی نماز پڑھائی زوال کے وقت بھی نماز پڑھے اور جمعہ زوال کے بعد بھی پڑھائی جو روایت آپ نے نقل کی کہ وہ اللہ کے خدبہ دے رہتے وہ صاحب نے آ کے نماز پڑھی وہ دلیل نہیں ہے دوسری حدیث ہے انشاءاللہ آپ اس کی تفصیلات علم صاحب ہوتے ہیں آپ اس سے دیکھ لیں کہ زوال سے پہلے بھی آپ نے اور زوال کے وقت بھی اور زوال کے بعد جمعہ پڑھائی ہے آپ نے اس سے پتا چلتا ہے کہ جمعہ کی نماز زوال کے وقت خدبہ بھی شروع ہو سکتا ہے بلکہ نماز بھی ہو سکتی ہے جمعہ کی حد تک زوال نہیں صرف جمعہ اور جمعہ کے علاوہ جتنے دن ہیں اس کے اندر زوال ہے اور زوال کے وقت نماز یا سجدہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جزاکر لہا